اسلام علیکم ایوریون تو ہم جا رہے ہیں بہاولپور ہمارا بہت لمبا سفر ہونے والا ہے ہمارے ساتھ سمیہ بیٹھی وی ہے اور آگے ممی ڈرائوینگ کر رہی ہے ساتھ میں بابا جان بیٹھے وی ہے اور یہ بہت لمبا سفر ہونے والا ہے ہمارے والا ہے ایتنا لمبا راستہ ہے بہاولپور کا ہم نے سوچا کہ یہاں پہ روکھے کچھ کھا لیں کیا کہو گی کیا تھا ابھی تم کہتے ہیں تو میں بھوک نہیں لیں ہمارے والا اترین گھوڑا بسا کھوڑی جھوٹی ساپ ساپ پاکستان پاک پاک پاکستان اب بڑا لنبا راست ہے تو اس لئے تو ہم نے KFC جو تھا اپنے ساتھ پیک کرا لیا تھا KFC جو تھا وہ ہم نے پیک کرا لیا کہ ہم راستے پکائیں گے اندر ہم راستے پاکستان موما سیٹ پر بیٹھ بیٹھ کے تک گئی اس تو خون نیچے بیٹھ گئی تو ہم پہنچ گئے ہیں بھاولپور اور فیلحال ہم یہاں بیٹھے ہیں بھاولپور کنٹ میں اور کچھ کھا پی رہے ہیں اور یہ میمونہ اس فوارے کے ساتھ پوز بناتی ہوئی سیدھی کڑی ہو جائے سیدھی کڑی ہو جائے سیدھی کڑی ہو جائے نا ڈاسی 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 بہت رشتہ ہے یہاں لیکن میں اس سب کی عادت تھی میں پشاہر میں رہتی سے پہلے تو ملے اتنا مشکل نہیں تھا یہاں شاپنگ گرنا سٹیڈیے والے آگئے ہیں اچانک سے اور انہوں نے سارے اپنے جڑیڑے ہیں سارے جڑی 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 سے بند کر دی ہیں اور بہت فلکلہ ہو گئے سٹیڈیے والے آگئے ہیں چکیوں اتنا تک چکیوں کہ اور چلیں گے ہمت نہیں لیکن جو ہماری دیسی مدرز ہوتی ہے وہ جگہ جگہ رکھ کر کیا کرتی ہے تو فائنلی ہم نے تھوڑی بہت چھوپنگ کر لی اور پھر بابا ہمیں پک کرنے آئے اور ہم نے سوچا ہے تھوڑا سا جوس پی لے اتنی گرمی باہل پر میں بہت گرمی ہوتی ہے تو ہم نے اورنج جوس پی لیا سب نے اورنج جوس پیا لیکن میں نے بنانا شیک پیا شہمیناز نے ہماری لیے پیزا بنایا ہے خودو کی چند ادھر پچھے کی چند میں اور ہمارے لیے پیزا آنا ہے یہ اصل میرا آخری پیز رہ گیا ہے یہ پیز کس کے لیے بابا جان یہ تمہاری ممی کے لیے اور یہ بڑا یہ میرے لیے اس گاڑی سے گاڑی میں شکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم چولستان جا رہے ہیں آج ہم پھاولپور سے چولستان جا رہے ہیں اور راستہ میں ہم تیلس بھی ایکسپلور کریں گے بہت سارے تو یہ ہمارا راستہ بہت لمبا چلا گیا پھر بھی ہم نے سپیڈ لگائی کہ جلدی پہنچ جائے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ایکسپلور کرتی ہوں میں یہ ہمارے پاس آ گیا ہے سادیگر پیلیس کا گیٹ اچھے اتنا بڑا سا گیٹ اور ابھی گیٹ کھولیں گے گیٹ کھل گیا ہے اور سامنے بلکل سادیگر پیلیس ہے ابھی ہم آستہ آستہ اس کے نزدیک جائیں گے اور پھر اس کے اندر جائیں گے اور اس کو ایکسپلور کریں گے ہم آگئے ہیں اس پیلیس میں ہم نے کوئی کوئی پیلیس کے ساتھ میچنگ کی ہوئی ہے اس کو اب ہم اندر سے ایکسپلور کرتے ہیں یہ خووارا تھا ہم نے کچھ اندر اپنے ساتھ لگا ہے وہ صاحب ہم نے اسے بیٹھتے ہیں 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 ہم اتنے بڑے بڑے کمری ہوا کرتے تھے نواب صاحب کے اور یہ اس کو سلوموں کی پڑی ہے اپنا بلوگ بنا رہے ہوں نواب صاحب کے گھر لفٹ بھی ہوا کرتی تھی اوہ واو یہ لفٹ ہے اوہ یہ لفٹ ہے لفٹ ہے لفٹ ہے لفٹ کو کارو نہیں کرو تو ہم جاتے ہیں ادھر آتے ہیں اہاں ادھر جو ادھر ادھر آ کون سی جگہ ہے یہ تو ہمارے سر بھی پورے نہیں آرہے تھو بہت 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 یہ تو باہر کی طرف نکرتی ہے اور ہم اس سے بھی اور اوپر جا رہے ہیں اس سے بھی اوپر جگہ ہے یہ تھرڈ فلور ہے یہ ہے لائی بریڈی صبح تو کدر کدر جا دیو گم جائیں گے ہم اس پیلیس میں یہ کیسی جگہ ہے نیچے کیا ہے پھر سے کر کے دکھاؤں ملکہ کیسے آیا کرتی تھی ملکہ کیسے آیا کرتی تھی خاممی اور پھر وہاں سے کڑکی سے دیکھتی تھی تو میں کیسے پتا وہ کڑکی سے دیکھتی تھی ایسے آ کے جیسے ہم آج کل ایسی یوز کرتے ہیں جیسے ہم آج کل ایسی یوز کرتے ہیں تو یہ سارا ٹھنڈا رہتا تھا یہ ہے صادق گرگ پیلیس دیرہ نواب صاحب یہ صرف نواب کا دیرہ ہے مہمانواز سے صرف دیرہ اس دیرے پر ہے ٹیلی فون اکچینج ہے سامنے سینما ہے ٹیبل منزل سینما لنگر پانا گودام پشیدہ گاری ہے وہ بارہ دری ہو گئی شید روزہ ہو گیا بیجلی گھر ہو گیا چیڑی گھر ہو گیا گرار بڑھر ٹیم یہ صرف دیرے پار ایک سو بیس کمرے ہیں اس میں پانچ منزل ہیں تین منزل ان پر ہے دو منزل اس کی بیسمنٹ ہیں اور نیچے جو ہے پچاس کمرہ بیسمنٹ میں نے رہا اور اس میں بینک ہے جس پر لکھا ہوا ہے ہمین بیٹولیا سٹری لندن بینک کا ہم لائن جی جو ریاں پڑی ہیں پک سے پڑی ہیں ویسے پانچ ہوگئے میں چار کی باری جائے اس میں پانچ سات مینلنس کے اندر ہیں یہ دیرہ ہو گیا مہمانواز سے صرف دیرہ اس کی بیٹھ ہے مبارک مہل جانب آب صورتین پری ایشو اب میں نے سوچا کہ میں مسجد کو اندر سے بھی دکھا دوں آپ کو تو ہم ابھی مسجد کی طرف جاتے ہیں پیچھے پہلے سے تو جی یہ ہے مسجد نواب صاحب کی پرسنل جہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے مہت ہی پیاری ہے ابھی تو اتنی حالت خراب ہو چکی ہے سب کی لیکن سٹل یہ پیاری ہے یہ ہے ورک شاپ گاڑی اٹھی مہتی بہت ہی پہلے سلپ کے گاڑی سٹارٹ مہتی بتانے کی کتنے سالوں یہ پلیٹا نیوز ٹائم کے لگی گیا بیٹھ اپوٹ بیٹھ اپوٹی گاڑی نواب صاحب کی گاڑی ہرہ ٹوٹ کوٹ گئے تو جی پریلی کے بارے میں آپ لوگوں تو سنے ہی ہوگا خاص کر بہاول پھول لوگوں کو زیادہ اچھے سے پتا ہوگا تو ہم نے سوچے کیوں نہ آپ وہ کیا جائے ہرہ خواص کر Efendimiz رہی انہم رہی کیا کیا تو محCS مح Partners کھین کیا چاپ 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 یا تو چاپ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ Cholestان کا دیزر اور ہم نے یہاں پی جی پیشن کیا پیشن کیا بہت مزایا اور دنیاں پیشن کھی ویڈیوز بناوں گے ای 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 پیر میں کانٹا چلے گئے نکل گیا ہاں نکل گیا یہ اپنے شوز تک پہنچ رہی ہوں تب تک میرے کانٹا نا چلا جائے کانٹے ہیں بھائی یہاں پہ تو کانٹے ہیں میں تو شوز اتارا میرے پیار کے اندھا کانٹا چلا گیا بہت گرم ہے یہ جو ریت ہے یہاں پہ مٹی جو ہے بہت گرم ہے لیکن اچھی ویڈیوز اور پکچرز آ جاتی ہیں یہاں پہ ہیں لیکن میری نہیں آئیں بہت گرمی ہے سر پہ دھوپ جیسے آ رہی ہو سر پہ بیٹھی ہوئی ہے ایسی دھوپ ہے سر پہ بہت گرم ہے سر پہ بیٹھو رہے ہو سر پہ بیٹھوٹ تو جی ہم چولستان سے واپس آگئے تھے اور اب نیکس دے ہم گلزار محل آئے ہیں تو ابھی میں اب لوگ کو گلزار محل دکھاؤں گی یہ تھوڑا آرمی کے انڈر ہے تو اس لیے تھوڑا سیٹ اور خوبصورت رکھا ہوا ہے انہوں نے تو چلے دیکھتے ہیں آنگے اس میں کیا ہے لگ تو بہت پیارا رائے دور سے یہ پاس جائے کے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کون سا محل ہے گلزار محل میں لے تھے جی نہیں لگتا گلزار محل کے اندر تو ہم آگئے ہیں اور یہ اندر سے بہت زیادہ خوبصورت اور سیٹ ہے اور ابھی یہ لوگ ہمیں دکھا رہے ہیں گلزار محل کی ہسٹری تو وہ ہم وہاں دیکھنے بیٹھے ہیں ہم نے میوٹ اس لیے کر دیا تھا کہ مجھے لگا شاید کاپی رائٹس اس کی اوپر آ جائے تو بعد میں مسئلہ ہونے سے اچھا ہے میں اب اس کو میوٹ کر دوں ویسے اس میں کچھ خاص نہیں تھا لیکن مجھے ویسے سمجھ بھی نہیں آئے کیونکہ مجھے ہسٹری کی سمجھ نہیں آتی گلزار میں میں تو کچھ خاص تھا نہیں ہے وہ بھی آرمی کے اندر ہے تو کچھ خاص اور ایکسپلور نہیں کر پائے لیکن اب ہم آئے دربار میں ہے یہ بھی آرمی کے اندر ہے اس لیے اتنا خوبصورت ہے موسیقی موسیقی موسیقا 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 رات کو اس پہر یہ چڑیل اس کیفے میں کیا کرنی ہے کیفے بند ہو چکا ہے اور یہ ہماری چڑیل یہاں پہ جھولے لے دیا یہ آتما روز رات کو یہاں پہ بٹھتی ہے یہ دو سو سال پہلے مر چکے لیکن یہ روز یہاں پہ اس کیفے میں بٹھتی ہے لیکن یہاں پہ اس کا قتل ہوا تھا روز یہاں پہ آکے جھولے جھولتی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ اپنے بچوں کو جھولا جھولاتی تھی کٹا ہے نیکس ڈے اب رات کو ہم نور محل آئے ہیں ہمیں لائٹن ساؤنڈ شو دیکھنے تو دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے یہ شو لائٹن ساؤنڈ شو کے بعد ہم یہاں پہ کھانے آئے ہیں کل فا کھانے آئے ہیں نیکس ہوں پہ کھانے آئے ہیں کیسے ہوں پھر کیا تھا کیسے لائٹن ساؤنڈ شو کے بعد ہم ہمیں را winn کو currently نہیں تک ٹھابانو بہت سارا راستہ رہتا ہے بہت سارا راستہ رہتا ہے سومجانی آپ کے تاثرات کیا ہیں اتنے لمبے سفر کے ہیں کہ اور آپ کے مو پہ دھبائے ادھر ہے کیمرہ ادھر نہیں ہے آپ کے مو پہ دھبائے میں جو اتنے سارے چیزیں لے کر آئی ہوں یہ سومجانی آپ کے لئے ہے میرے لئے ہے تو پھر میں دو ہی جائیں گو ایسے تو نہیں ہوتا کافی ہمارا ولوگ یہی پہ ختم ہوتا ہے اور میں بہاوتپور سے واپسی پہ اتنا تھک گئی تھی کہ میں لاسٹ کلپ بنانا بھول دی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اور کی کی آپ کو اللہ حافظ گئے اور امید ہے آپ سب نے بہت انجائی کیا اس ولوگ کو بہت محنت لگی ہے مجھ اس کو ایڈٹ کرنے میں خاص طور پر تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اسی طرح میرے ولوگز انجائی کرتے رہیں اللہ حافظ چاچا بائے بائے اور کی کی غصہ ہو گئی ہے تو اس سے پہلے وہ آپ پہ بھی چک لگائیں تو آپ بھی یہاں سے چلے جائیں بائے بائے اللہ حافظ موسیقی